بیس جولائی انیس سو نہتر آج سے لگ بک پچاس سال پہلے امریکہ ایک لوتا ایسا دیش بنا جو انسانوں کو چاند پہ بھیجنے میں سفل ہوا اس کے پہلے بہت سے دیش اور خود امریکہ بھی اس کام میں ناکامیاب رہے ہیں لیکن بیس جولائی انیس سو نہتر کو امریکہ نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا جو اتحاس کے پنوں میں ترج ہو گیا اس مشن کے ٹیکنیشن لیری ہیگ نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ آج بھی وہ پل ان کے آنکھوں کے سامنے ویسا ہی ہے جیسا پچاس سال پہلے تھا چندرمہ کی اور پہلا سفلتہ پوربک مانویے مشن اپولو ایلیوین یان کے ذریعے کیا گیا جس نے چاند پہ پہنچنے والے پہلے ویقتی نیل آمسٹرانگ اور ایڈوین آلڈرین کو چندرمہ کی ستے پر پہنچایا یہ ابیان اپولو ابیان کا پانچوا اور چندرمہ پہ جانے کے لیے تیسری اور سفل اڑان بنی سولہ جولائی انیس سو انہتر کو بھیجے گئے اس یان میں کمانڈر نیل آمسٹرانگ، نیانترک مائیکل کولین اور چندرین ایگل چالر ایڈوین آلڈرین موجود تھے بیس جولائی انیس سو انہتر نیل آمسٹرانگ اور ایڈوین آلڈرین چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بنے اور ان لوگوں نے اس دور میں امریکہ کے راستر بدل نکشن کا انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا سپنا پورا کیا اس گھٹنا کو بیسوی صدی میں ہوئے سب سے بڑی گھٹناوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس پرکشیپن کو قریب دس لاکھ لوگوں نے راج مارک اور پرکشیپن کینڈر کے قریب سمودری تٹو سے دیکھا اور قریب ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس اعتحاسی گھٹنا کو ٹی وی پر دیکھا اپلو 11 انترکش یان کو سیٹن 5 راکیٹ کی مدد سے 16 جولائی 1979 کو صبح کے 9 بچ کر 32 منٹ پر کینیڈی سپیس اسٹیشن سے بھیجا گیا تھا صرف 12 منٹ کے اندر ہی یہ پریتوی کی ککشا میں پرویش کر گیا اور پریتوی کا ایک چکل لگانے کے بعد اس آئی بی پی نام کے راکیٹ نے اسے چندرما کے ککش پر ڈال دیا اور اس کے ٹھیک 30 منٹ بعد سیٹن 5 انترکش یان راکیٹ کے آخری چرن سے الگ ہو کر چندریاں ایگل کو لے کر چندرما کی طرف آگے بڑھنے لگا 19 جولائی اپلو 11 چندرما کے پیچھے والے حصے پر پہنچا اور اپنے راکیٹ کی سہایتہ سے چندرما کی ککش میں پہنچ گیا چندریاں کی اترنے کے لیے سی آف ٹرینکویلٹی کو چھنا گیا کیونکہ یہ جگہ سمطل تھی رینجر 8، سرویر 5 اور لیونر آر بیٹر یان کے ذریعے اس جگہ کا پتہ لگایا گیا تھا 20 جولائی 1971 کو چندریاں ایگل مکھی یان کولمبیا سے الگ ہو گیا کولینز جوب آکیلے کولمبیا یان میں رہ کر ایگل یان کا نیرکشن کر رہے تھے تاکہ اسے چندرما کی ستہ پر اترنے میں کوئی دکھت نہ آئے اس کے بعد نیل اور آلڈرین ایگل کے جیٹ ڈاؤن انجن کو سٹارٹ کر چندرما پر اترنے کی تیاری کرنے لگے یان کے لینڈنگ کی پرکریہ شروع ہونے کے بعد ایگل نے یان کے اپنے پت سے دور جانے کا سنکیت اسپیس سینٹر کو بھیجا ایگل اپنے نردھاریت سمیہ سے چار سیکنڈ آگے چل رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چنے گئے جگہ سے میلو دور اتر سکتے ہیں تب ہی ایگل کنٹرولر اور ڈائریکشن کمپیٹر نے خطرے کے سگنل بھیجنے شروع کر دیئے جس سے ایگل اور آلڈرین جو کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے میں مجھگول تھے ان کا دھیان ان کے کمپیٹر پڑ گیا مجھگول تھے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ دیر مون رہ کر پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہوئے گھٹنا کو یاد کریں اور اپنے اپنے طریقے سے اوپر والے کا شکریہ کریں اور اس مشن کے پورے ہونے کی دعا مانگیں اپولو 11 کے لینڈ کے ساڑھے چھے گھنٹے بعد 21 جولائے رات کے دو بچ کر چھےالیس منٹ پر نیل آمسٹروم نے چندرمہ پہ اپنا پہلا قدم رکھا اور کہا انسان کے لیے یہ بس ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن انسانیت کے لیے مانو یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے اگلے دھائی گھنٹوں تک آمسٹرومگ اور آلڈرین مل کر تصویرے لینے نمونے جمع کرنے اور پتھر جمع کرنے میں لگائے اس کے بعد دونوں نے مل کر ارلی اپولو سائنٹیفک ایکسپریمنٹ پیکج کی ستھاپنا کی اور امریکی جھنڈا لہرانے کی تیارے میں جھڑ گئے اور اس کام کے لیے انہیں دو گھنٹوں سے بھی زیادہ کا سمیہ لگا اس کے بعد تقنیقی بادہاؤ اور خراب موسم کے باوجود چاند کی ستھے سے ٹی وی پر سیدھا پرشارن شروع ہو گیا جو کی بلیک این وائٹ تھا اور جسے لگ بک ساکھ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھا آمسٹرومگ نے ان کے ایگل یان کی کچھ تصویریں بھی لی جس سے چندرمہ کی ستھے پر اترنے کے بعد کے حالاتوں کی چانچ ہو سکے اس کے بعد انہوں نے دھول اور مٹی کے کچھ اور سیمپل بھی اکھٹے کر لیے اور ٹی وی کیمرے سے آمسٹرومگ نے چندرمہ کے ستھے کے چاروں اور کے دششے بھی لیا اور اس کے بعد دونوں ساتھ مل کر کینگاروں کی طرح اچھلنے کا مزہ لینے لگے انہوں نے بعد میں یہ بتایا کہ وہاں کی مٹی کافی فسلن بھڑی اور ایک دم پاورڈر کی طرح بارک تھی جسے انہیں چلنے میں کافی دکھتے بھی آئے اس کے بعد دونوں نے مل کر امریکی جھنڈا لہر آیا اور امریکی راسترپتی نکسن سے فون پہ باتیں کی آرڈرین یان میں پہلے واپس آئے ان لوگوں نے بڑی ہی مشکل سے موسیقی 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 چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن آن کر دیجئے تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اب ہمیشہ کی طرح تھینکس پر واشنگ